مسمی محمد ایسا جب ریسپی محمد کلاور اسے س منزل ریسپی سپر اس ف cual جو بہت ہی ٹیسٹی اور ایزی ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم اس کے انگریڈنٹس چیک کریں گے انگریڈنٹس میں نے لیا ہے 150 گرام بوائل اور میش کیے آلو 50 گرام سوجی چوب دھنیا پتی 4 ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون پیاز پیاز اس کے اندر دیکھیں میں نے کافی باریک چوب کر رکھا ہے اگر آپ اس طرح سے باریک چوب نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے اندر نہ ڈالیں دو ہری میرچ نمک سوادہ نوسار 1 ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر 1 ٹی سپون چیلی فلکس یہ آپشنل ہے انگریڈنٹس چیک ہو چکے ہیں تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باول لیجئے اس کے اندر سوجی اٹ کیجئے اور جس ناپ سے یہ جس کا ٹوری کے ناپ سے آپ نے سوجی لیتی اسی کے ناپ سے آپ گرم پانی ڈالیں یہ میرا گرم پانی ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اسے مکس کر دیجئے یہ دیکھیں گرم پانی سے سوجی ایک منٹ میں فولنا سٹارٹ ہو گئی ہے ہماری اس طرح سے بس ایک بار اسے پیٹ کر دیجئے اس طرح سے اور اب ہم اسے کور کر کے دو سے تین نٹ سائیڈ رکھ دیں گے تاکہ ہماری سوجی اچھی طرح سے فول جائے سوجی سائیڈ رکھنے کے باہر دوسرا باور لیجئے اس کے اندر میش کر رہے ہوئے آلو پیاز ہری میرچ نمک کالے میرچ چلی فلیکس اور چوب دھنیا پتی ڈال دیجئے ان سب کو ہم ایک بار مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اب تک ہماری سوجی بھی فول چکی ہوگی چیک کر لیتے ہیں ہم سوجی کو یہ دیکھئے سوجی ہماری اچھی طرح سے فول چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا پانی اس نے سوک کر لیا ہے اب ہم اس سوجی کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بھی اس کے اندر مکس کر لیں گے یہ دیکھئے آپ چمت سے کمفرٹیبل نہیں ہے تو ہاتھ ہی سائتہ سے مکس کیجئے کیونکہ ہمیں سوجی اور آلو کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے اندر یہ دیکھئے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اور یہ ہمارا سنیک بننے کے لیے بلکل ریڈی ہے ایک بلیٹ لیجئے اور اب ہاتھ میں یہ دیکھیں مکسچر لیجئے میں نے ہاتھ میں دیکھئے کچھ نہیں لگایا ہے یہ اس طرح سے ہی بائنڈ ہو جائے گا اس طرح سے مکسچر آپ کو جتنی بڑی بال بنانی ہے اتنا مکسچر ہاتھ میں لیجئے اور اسے رول کر لیجئے بہت ایزلی دیکھئے رول ہو گیا ہے یہ دیکھئے اور اگر آپ کو لگی کہ آپ کو دیکھئے ہاتھ میں زیادہ چپک رہا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی لگا کر اسے بنا سکتے ہیں بہت ایزلی بن جائے گا اور زیادہ چپکے گا بھی نہیں یہ اس طرح سے ہی ہم دوسرا بھی بنائیں گے یہ دیکھئے دوسرا بھی بن گیا ہے بنا کر رکھ لیجئے یہ دیکھئے ساری بالز ہمارے پریپیئر ہو چکی ہیں تو چلیے اب ہم ان کو کوک کرتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اپکم پہن لے لیا ہے اور اس کو گھرم کر لیا ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا گھی کو برش کروں گی میرا نانسٹک پہن ہے اس لئے اس کے اندر گھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یا تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر آپ کو نانسٹک پہن نہیں ہے تو آپ اس کے اندر تیل یا گھی ضرور ڈالیں نہیں تو آپ کے بالز جل سکتی ہیں اب میں بس ہلکے سے گھی سے اسے برش کر دوں گی یہ ہمیں فرس ٹائم میں بس گھی لگانے کی ضرورت ہے دوبارہ اس کے اندر گھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھئے بلکل گھی ایک ایک بروب اس کے اندر گھی کو برش کر دیجئے گھی برش ہو چکا ہے اس کے اندر اب ہم بالز ڈال دیں گے اس کی فلیم آپ لو کر دیجئے گا ساری بالز ڈال دی ہیں اسے کور کر کے لو فلیم پر آپ دو سے تین منٹ اسی طرح سے چھوڑ دیجئے دو منٹ بعد ہم اسے چیک کریں گے اور یہ دیکھئے ساری بالز کا کلر آپ دیکھئے دیکھ سکتے ہیں چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کو پڑھیں گے اور یہ دیکھئے آپ کتنی کرسپ ہماری بن کر آئے ہیں اس طرح سے ہم ساری پلٹ دیں گے ہم نے ساری بالز پلٹ دی ہیں دوبارہ کور کر کے دوسری طرف سے بھی دو تین نٹ پکنے دیں گے اور یہ اگھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے دو منٹ بعد ہم اسے دوبارہ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے کک ہو چکا ہے اگر کک نہ ہو تو آپ اسے ایک منٹ اور پکا لیجئے ساری سائٹس ہم پلٹ دیں گے اس طرح سے دیکھئے دوسری طرح سے کتنے اچھے سکرکورے ہو گیا ہیں یہ جو اوپر کی تھوٹس ہمارے کم کرکورے ہو ہیں ان کو بھی ہم کرکورا کر لیں گے سارے پلٹ دیئے ہیں دوبارہ کور کر کے ایک منٹ پکنے دیجئے ایک منٹ ہو چکا ہے انکور کریں گے اور اسے چک کر لیں یہ جو ہمارے سائٹس کے تھے وہ کورکورے نہیں ہو رکھی تھے یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سکرکورے ہو چکے ہیں ایک منٹ میں ہی سارے پلٹ دیں گے سارے پلٹ چکے ہیں اور دیکھئے سارے اچھی طرح سے ہمارے پک چکے ہیں تو ہم اس کی فلم بند کر لیں گے فلم بند کر دیا ہے اس کو ہمیں پلٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھئے ہم نے سنیک کو سارف کر دیا ہے اور یہ کھانے کیلئے بلکل تیار ہیں آپ اسے چاہے کے ساتھ یا سنیک کے لئے سارف کر سکتے ہیں اسے آپ چھتنے کے ساتھ پیٹھے چھتنے کے ساتھ گھر کی چھتنے کے ساتھ کھانے میں بہت ہی Tasty اور اسے ہیلی بھی کیونکہ ہم نے ریسی پی بنایا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئیئے تو لائک کھنیں اپنے فرنس سے شیئر کرنا نہ بھولیں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے کوئی کوشنز ہو اس ویڈیو کو لے کر تو آپ سے نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں till then bye bye موسیقی